السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حق تقاته ولا تموتن إلا وارت المسلمون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن ولا مالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمين ان اللہ وملائکته يصلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی وسلم وبارک على نبینا محمد وعلى علی محمد وبارک صلیم صلاتم وصلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرے زرے سے نمایات مگر منہ میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب اور قربت کا یہ عالم کے رنگے جہاں سے قلیب اور قربت کا یہ عالم کے رنگے جہاں سے قلیب زرے زرے سے نمایات مگر بنہا ہے میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب اور دور اتنا کے دور اتنا کے تخیل کی رسائی ہے محار دور اتنا کے تخیل تخیل یعنی غور و فکر کرنا خیال کرنا دور اتنا ہے کہ خیال ہی نہیں کر سکتے دور اتنا کے تخیل کی رسائی ہے محار اور قربت کا یہ عالم کے رنگے جہاں سے قلیب اور قربت کا یہ عالم دور اتنا کے خیال ہی نہیں کر سکتے اور قریب اتنا ہے کہ رنگے جان جان کی جو رنگ ہے اس سے بھی قلیب یہ اللہ کی شاہد ہے اور اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے ہی ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اور برے لطیب ہے نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمِ در میں رہتے ہیں مقام ان کا نفر سے زمین نارشِ بری وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے جو اہلِ شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں ایک مرتبہ دور شریف پڑھنے جیے اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا و حضور علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین اپنی بات کتاب وہ قرآن جو سرافہ ہی لائے جس کو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرماتا ہے اس قرآن پاک میں رب العالمین ارساد فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمن اے ایمان و اتقو اللہ اللہ سے درو اللہ کا خوف حاصل کر تقوی حاصل کر حق و تقاتی ہی جیسا کہ اللہ سے درنے کا حق وَلَا تَمُوتُنَّا اور تُمْ هَرْغِسْمَتْ مَنَّا اِلَّا وَأَنْ تُمْ مُسْلِمُونَ مگر یہ کہ تم مسلمان مومن ایمان والے ہو کر یعنی تمہارا خاتمہ ایمان پر یہ کون اللہ کا فرمات ہے کہے ایمان والوں اللہ سے درو جیسا کہ درنے کا حق ہے اس طرح نہیں کہ لوگوں کے سامنے زبانی کہہ دیا مجھے تو اللہ کا در ہے اور وہی انسان گناہوں میں مُتَبِسْتا اللہ کا خوف ہے اور وہی انسان وہی اسلام قبول کرنے والا وہی اپنے کو مومن کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے درتا ہوں اور وہی فجر کی نماز میں کہیں فجر تو اس کو اللہ کا در نہیں کہتے اس کو اللہ کا خوف نہیں کہتے اسی لئے قرآن میں اللہ نے آگے اشاز فرما دیا حق کا تکاتے ہی جیسا کہ اللہ سے درنے کا حق ہے اور یاد رکھنا بس اتنی سی زندگی نہیں کہ تم ایمان لے آئے اور اللہ کا در تمہارے اندر آ گیا لیکن یاد رکھنا جب تمہارا خاتمہ ہو اللہ وانتم مسلمون جب تم یہاں سے اس دنیا سے جاؤ تو اس حالت میں جانا کہ تمہارا ایمان تمہارے ساتھ ہو تمہارا اسلام تمہارے ساتھ ہو ورنہ تمہاری پوری زندگی کی جو بھی کمائی ہے وہ تمہیں کچھ کام نہیں ہے یہ بہت برین نعمت ہے دوست اور ایمان ویسے تو ایمان کی تفسیر میں اگر جائے ہم تو بزرگان دین نے علماء اقراب میں مقصرین نے بہت سیس کی تعویل اس کی تفسیر بیان کی ہے لیکن میں میرے پیرو مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ایک قول بیان کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی سب سے آسان تعلیم کیا ہے ایمان کہتے کس ہے تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین فرماتے ہیں کہ ایمان وہ چیز ہے کہ ان تمام چیزوں کو تصدیق کرنا ان تمام چیزوں کو ماننا جو حضور لے کر سب سے آسان تعلیم ایمان کہتے ہی اسے کہ جو حضور لے کر آئے ان کو ماند ان کو تصدیق کر یہی ایمان لیکن آپ مدرسے میں جائیں تو مدرسے کے بچوں کو جو ایمان پڑھایا جاتا ہے وہ بھی یہی چیز ہے لیکن ان کی عقل کے مطابق اسی لئے دوستوں میں یہاں رکھ کر ایک بات کہہ دوں کہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بیجا کریں کیونکہ مدرسوں میں ایمان کی حفاظت کی تعلیم دی جاتا ہے بچوں کے عقیدے اور ایمان کا علم دیا جاتا ہے اسی لئے آپ نے بھی بچپن میں سنا ہوگا کہ کلمہ توٹل سانت ہے پانچ کلمے تو یاد رہتے بھی ہے سات کلمے بھی یاد رہتے ہیں اس پر غور کی دیا چھے اور سات ہوا کلمہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کے تار چھتا کلمہ ایمان مجمل جسے کہا جاتا ہے اور سات ہوا کلمہ ایمان مفصل کہا جاتا ہے یعنی وہ ایمان جو اجمالاً بیان دیا گیا ہے جس میں شورٹ میں بیان کیا گیا ہے تاکہ عقل والوں کو سمجھنے آ جائے کہ ایمان کہتے کی سہیں ہمیں ایمان کن چیزوں پر لائے جائے اور ایمان مفصل سے مران تفصیل میں اس کا ذکر ہے کہ ہمیں کن چیزوں پر ایمان لائے جائے ایمان مجمل جو مصب ماشاءاللہ اقلمند لوگ ہیں اہل دانش لوگ ہیں ان کے سامنے میں اجمالاً ایمان کی تاریخ کرنا چاہتا ہوں آئیے بچپن کی یادیں ہم تازہ کریں آپ نے بچپن میں کلمہ تو پڑھا ہونا چھتا کلمہ ایمان مجمل نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے امام نے یا جو بھی نکاح پڑھانے آتا ہے اس نے آپ کو نکاح کے وقت پڑھایا ایمان مجمل ایمان مجمل ایمان تو باللہ کما ہوا بی اسمائی ہی و صفاتی و قبلت جمیع احکام ہی و ارکان ہی و تستیکم بالقلب یہ کلمہ آپ نے سنا ہو اس کو سمجھے آپ یہ ہے کیا تبھی تو ایمان سمجھ میں آئے گا آمن تو باللہ ہی کما ہوا بی اسمائی ہی و صفاتی میں ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں پر اور تمام صفتوں پر اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں پر میں ایمان لائے یعنی میں اللہ کی صفتوں کو مانتا ہوں قبلت جمیع احکام ہی و ارکان ہی اور میں نے اللہ کے تمام احکام کو تمام ارکان کو قبول کیا دل سے تصدیق کرتے ہوئے وَإِقْرَارُمْ بِاللِّسَانِ اور زبان سے اقرار کرتے ہو یہ ہے کلمہ صفت ایمان مجمل ایمان مجمل کلمہ چھتا کلمہ ہے اس کو آپ سمجھیں میں ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام ناموں پر تمام صفتوں پر کیا مطلب ہے یعنی اللہ کا نام کیا ہے اللہ احد ہے میں ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے جب اللہ کی اس نام پر ہم ایمان لائے چکے ہیں تو اب یہ سر اللہ کے سوا کسی کے آنے جھکنے کو تیار یہی ایمان ہے جب کہہ دیا گیا کہ اللہ ایک ہے دوسرا کوئی معبود نہیں ہے تو ہم کسی پاتل معبود کے سامنے اپنے سر کو چکانے کو تیار یہی ایمان جب کہہ دیا گیا اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے یہ تمام اللہ کی صفتیں ہیں اللہ رحمان ہے اسی لیے جب ہم کسی کام کو شروع کرتے ہیں اور یاد رکھئے جب بھی کسی کام کو شروع کیا جائے جب بھی کسی کام کی ابتدا کی جائے تو بسم اللہ سے کی جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک کام کیا جائے اگر اس پر بسم اللہ نہ پر ہی جائے تو وہ کام ناکام ہوتا ہے اس میں کامیابی نہیں ہوتی ہے یہ حدیث پاک ہے اسی لیے ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں بسم اللہ رحمان رحیم تو اسی نام میں اسی بسم اللہ میں آپ دیکھئے رحمان اور رحیم ذکر ہے تو ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں تو اب ہم دوسروں کے یہاں پھٹتے ہوئے کیوں نظر آئے جب ہم نے ایمان اس پر ہم نے پختہ طور پر یہ ایمان لے آئے کہ اللہ کی صفتوں پر ایمان اللہ کے ناموں پر ایمان ہے تو اب ہمیں کسی کے سامنے کسی بھی باطل کے سامنے سر کو چکا نہ نہیں ہے سر کو چکا نہ ہے تو صرف اللہ کی بارگاں میں چکا ہے ہم نے مان لیا اللہ رحیم ہے جب ہم نے مان لیا واللہ واللہ خیر الرازقین اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے تو ہم دوسروں کے سامنے رزق کے لیے ہاتھ پھیلاتے نظر نہیں آنے چاہیے کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی صفتوں پر ایمان ہم نے اس کو مان لیا ہے ہم نے یقین کر لیا ہے کہ اللہ رزاق ہے تو رزق دینے والا اللہ ہے ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے یہ ہے ایمان اور پھر اللہ کی صفتوں پر ایمان لیا ہے اللہ کے ناموں پر ایمان لیا ہے تو آگے کلمہ تمہیں یہ اعلان کرتا نظر آتا ہے یہ میسیج دیتا نظر آتا ہے کہ بچپن میں تُو نے اس کو فہا تو تھا اب تُو جوانی میں آیا ہے اب تُو اپنے زندگی کے دن کو آگے بسارتا ہے تو اس پر عمل کر لے قبل تُو احکام ہی وارکان میں نے اللہ کے تمام احکام کو تمام ارکان کو قبول کیا اور آگے اس کی تفسیر اور آگے کہ تُو نے قبول کیا کا مطلب کیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا عقیم الصلاة نماز سائم کرو میں نے قبول دیا زکاة ادا کرتے رہو میں نے قبول کیا اگر صاحبِ استثاعت ہو اتنا مال ہے کہ تُو حج کر سکتے رہو تو حج کیا حج کو کرو میں نے قبول کیا دوزہ رہو میں نے قبول کیا جھوٹ سے بچو میں نے قبول کیا سچ بولو میں نے قبول کیا یہ سمسوات سے نہیں ہونا چاہیے اسی لئے یہ کلمہ تمہارے دل پر محر لگاتا ہوا نظر آتا ہے قبل تُو احکام ہی وارکان ہی کے بعد یاد رکھنا کہ جو بھی اللہ کے احکام ہیں جو بھی اللہ کے ارکان ہیں اس کو دن سے بھی تصدیق کرو اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرو یعنی اپنی زندگی میں اس کو اپنا لو یعنی تمہیں فرمایا گیا تمہیں کہا گیا نماز قائم کرو تو اب تمہاری زندگی میں نماز نظر آنے چاہیے جب کہا گیا کہ سکات ادا کرتے ہو تو تم صاحبِ استطاعت ہو تو سکات ادا کرتے نظر آو تمام عبادتوں میں مزگول ہوتے نظر آو اس کو کہتے ہیں ایمان سب زبان سے نہیں دل سے بھی اس کو تصدیق کرو جب زبان اور دل میں ایک ہی چیز ہوگی تو پھر اس کے عمل میں بھی وہی چیز نظر آو کیونکہ دل ہی عمل کی طرف امارتا ہے دل میں جو چیز رہوٹی ہے وہی انسان کرتا نظر آتا ہے زبان پر جو چیز ہوتی ہے وہی چیز دل میں نظر آتا ہے اور دل ہی انسان کو عمل کے قریب لیناتا ہے اب اگر ہم ایمان والے کہیں اور ان تمام چیزوں کے خلاف نظر آئے ہمارے قدم اللہ کے احکام اور ارکان کے خلاف نظر آئے تو کیا زندگی میں ہو سکتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہو یعنی ایمان کے ساتھ امارت خاتمہ ایک واقعہ میرے میں نے ایک بہت بڑے عالی میں دین گزرے ہیں جن کی بیان میں سنا ہے میں سوچتا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی پیش کریں کہ آج ہماری قوم اس میں ملوش نہ جانا ہے حضرتی آیاز خوزیل بن آیاز بہت مشکور و معروف بزرد ہیں وقت کے ولی گزرے ہیں خوزیل بن آیاز محمودو آیاز کا نام جو سنا ہے وہی میں سے یہ آیاز حضرتی خوزیل بن آیاز کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا ان کی خبر ان کے پاس آتی ہے کہ تمہارا فلا شاگرد ہے سٹڈنٹ ہے جو بہت بیمار اور سننے میں آیا ہے کہ ایسی بیماری لائک ہے جب اس کا سمجھ یہ آخری وقت ہے جس کو ہم سکراد کا علم ہے سکراد کا وقت ہے وہ عالم نین تھے اپنے وقت کے ولی کامل تھے سوچتے ہیں میرا شاگرد ہے اسی نے میرے پاس سے تعلیم حاصل کی ہے اور وہ جو شاگرد اور استاد کی جو محبت ہے اس محبت نے اور اللہ کے رسول کے فرمان نے انہیں اس کے پاس پہنچایا کیونکہ رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بیمار ہو اس کی عیادت کرتے رہو اس کی عیادت کرتے رہو وہ حضرت فوسیل بن عیاز جاتے ہیں ہمتے شاگرد کے قریب جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ لیٹا ہوا ہے پریشان حال ہے بیمار ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے قریب اور یاسن شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں آج ہم لوگ بھی جب کسی کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ ہی کرتے ہیں تاکہ اس کا خاتمہ بلخیر ہے یاسن شریف پڑھنا شروع کر دیا اس بندے نے جو لیٹا ہوا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر کہہ رہا ہے حضرت روک جائیں یاسن شریف مت پڑھ اس کو بند کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ موت کا عالم موت قریب ہے یہ قرآن شریف سے روک رہا ہے کہ حضور یاسن شریف پڑھنا بند کر دیتے ہیں اب انہوں نے سوچا کہ یاسن شریف کیا بات میں چلو ٹھیک ہے یاسن شریف نہیں لیکن حضرت نے کلمہ شریف کو دہرانہ شروع کر دیا لانی لا حقید اندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقرار شروع کر دی ہم بھی آج پڑھتے ہیں جب انتقال کا وقت آتا ہے تاکہ جو انتقال کرنے والا جس کو موت آنی ہے وہ کلمہ پڑھ کر انتقال کر وہ کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے چلا جائے حضرت نے کلمہ کی تقرار شروع کر وہ کہتا ہے حضرت کلمہ بھی روکنی جئے یہ پڑھنا بند کر دیجئے اور آخر میں وہ اپنی زبان سے یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ حضرت میں کلمے سے بیزار ہو چکا ہوں محاذ اللہ ہی اس کو چھوڑ دیجئے اور یہی کہتے ہوئے وہ انتقال کر دیجئے اب حضرت پریشان ہوئے ٹینسن میں ہے کہ میرا شاگت ہے میں اس کو جانتا ہوں اس کے کوئی ایسے کام نہیں ہے اس کا کوئی ایسے چیز نہیں ہے کہ اس کی موت کلمے میں کے بغیر ہوئی ہے ایمان کے بغیر کی کلمہ اس کی زبان پر جان نہیں ہوا یہ کلمے سے بیزار ہو کر مرا آخر ایسی کونسی بات ہے وہ ولی کامل اپنے وقت کے کامل ولی حضرت خزین بن عیاض اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اسی کشن میں ہیں سوچ میں ہیں کہ آخر ایسا کیا چیز ہے آخر ایسی کونسی چیز ہے جو اس کو کلمے سے روک رہی تھی جو اس کو آخر وقت میں کلمہ زبان پر آنے سے روک رہی تھی آپ خور کریں دوست یہ کلمہ زبان پر اگر موت کے وقت نہ آئے تو بھی پوری زندگی ہماری اسی کام کیونکہ ابھی جو آیتِ قریبہ میں نے پیش کی اسی میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ تم ہرگز متمنہ اس حالت میں کہ تمہارے تم بے ایمان ہو کر بلکہ تمہاری موت اسلام اور ایمان پر ہونی چاہیے اور جس کی زبان پر کلمہ اور اس کی موت آ جائے اسی اللہ وَلْبَدْ یہ سوچ میں پڑے ہوگئے پریشان ہیں چالیس سے زائد دن ہو چکے ہیں اسی سوچ سوچ میں پورا دن گزار دے گئیں ایک دن دیکھئے آپ وہ سوئے ہوئے ہیں خواب میں وہ ان کا شاگر داتا ہے اس سے پوچھتے ہیں وہ تو ولیے کامی تھے انہوں نے پوچھا کہے بندے اے میرے شاگر فلا شخص کیا بات مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی تم میرے پاس پڑے ہو اسلام پر تھے اور جب زندگی میں تھے تو تم نے اتنے اچھے اچھے کام کیے نیک کام کرتے رہے تمہیں کونسی چیز کلمہ زبان پر جاری کرنے سے روڑ رہی تمہاری حالت کیا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو فرشتے جہنم کی طرف دے کر جانے اللہ پوچھ لیا حضرت نے آجی کونسی چیز ایسی تھی کونسا تیرا عمل ایسا تھا جو تجھے مرنے کے وقت زبان پر کلمہ لانے سے روڑ رہا ہور سے سنے دوستو کئی ایسا وقت ہمارے ساتھ میں کیونکہ آخری وقت انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے وہ اپنے خاندان والوں کو بھول جاتا ہے اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے دوستو وہ کہتا ہے کہ حضور میرے عیب تو میں ہی جانتا ہوں آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیسے عمل کی وجہ سے میری زبان پر کلمے جاری لیں وہ کہتا ہے حضور میں جب دنیا میں تھا تو میرا ایک کام ایسا تھا ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے میں کلمے کے بغیر مر چکا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ عمل میرا انہوں نے تین عمل بتائے ان میں سے پہلا ایک عمل بتایا کہ جب میں اپنے دوستوں میں بیٹھتا تھا جب میں اپنے ساتھیوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا تو چکلی کیا تھا آج ہمارا معاشرہ ہماری قوم اس چیز میں مبتلا نظر آتی ہے کہ آج آپ دیکھیں ایک نہیں دو نہیں تین چار لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی چکلی کرتے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کی چکلی کیے بغیر خاموش نہیں رہتے ہیں آج ہماری قوم اس میں مبتلا ہے بلکہ ہماری قوم کی حالت تو یہ ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ غیر مسلموں کی گوٹ میں بیٹھ کر ہمارے مسلمان بائیوں کی چکلی کرتا نظر آتے ہیں اللہ حافظ ہم ہی چکلی کرتے نظر آتے ہیں یہی چکلی موت کے وقت تمہیں کلمے سے دور کر دیتے ہیں یہی چکلی تمہارے ایمان کو سلف کرتی نظر آتی ہے یہی چکلی تمہیں تمہارے ایمان سے دور کرتی نظر آتی ہے دوستو اس لیے اس بھیانت بیماری سے دور کیا جائے اپنے آپ کو چکلی سے بچایا جائے آج ہم دیکھیں ہوتلوں پر بیٹھ کر دکانوں پر بیٹھ کر آج چوراہے پر بیٹھ کر ہماری قوم کے برے سے برے بلکہ نوجوان سے نوجوان بلکہ بچوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ آج بچہ بھی اپنے ماما چکلی کرتا نظر آتا ہے اس سے بچے دوستو کیونکہ یہ ہمارے ایمان کو کھا دا ہے ہمارے ایمان کو سلو کر دیتا ہے یہ چکلی سے بچے آج ہمارا معاشرہ اسی میں تو مطلع ہے اور اسی وجہ سے آج مسلم قوم بربادی کے دہان پر نظر آتا ہے ہم کیوں چکلی کرتے ہیں ہم جس کو کسی کی چکلی بتا رہے ہیں نہ وہ ہمیں کام آنے والا ہے نہ چکلی جس کی کرنے والے ہیں وہ کام آنے والا ہے کام تو حشر میں سندھ مصطفیٰ زہ نے جانے رحمت آئے اور وہی فرما رہے ہیں کہ چکلی سے بھولتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ عمل تھا اور دوسرا میرا عمل یہ تھا آپ غور کریں کہ میں حسد کرتا ہوں میں ایک دوسرے سے حسد کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ حسد میرے ایمان کو سرب کر دیا ہے اسی حسد نے میرے زبان پر کلمہ چاری کرنے سے روک دیا حسد کسے کہتے ہیں جلن کرنے آج ہماری قوم اس میں بھی مقتلعہ نظر آتی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں باپ بیٹے سے تیار نہیں بیٹا باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں آج ہماری قوم میں یہ بیماری ایسی رائض ہو چکی ہے کہ آج ایک دکان والا دوسری دکان والے سے حسد کرتا نظر آتا ہے جلن کرتا نظر آتا ہے کہ میرا مال پک رہا ہے اور لوگ دعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ اس کا مال خراب ہو جائے اس کا مال مجھ سے زیادہ نہ بھی کے تو پھر تمہارے مال میں برکت کہاں سے پیدا ہو تمہارے مال میں برکت کیسے حاصل ہوگی دوستو جب ہم جلن کرتے نظر آئیں گے حسد کرتے نظر آئیں گے آج ہماری قوم اس میں بھی مقتلہ ہے اور یہ ایسا کام ہے جو تمہارے ایمان کو کھیچ لیتا ہے جو تمہارے ایمان کو برباد کر دیتا ہے اس لیے جلن اور حسد سے بھی بچا جائے جلن اور حسد سے بچا جائے کیوں ہم کسی سے حسد کریں بلکہ ہمیں تو یہ دعا کرنا چاہیے دوستو کہ اگر اس کے مال میں برکت ہو رہی ہے اگر وہ زیادہ مال بیچ رہا ہے تو اللہ اس کے مال میں برکت دے اور اللہ مجھے بھی برکت دے یہ دعا ہونی چاہیے لیکن ہم کیسے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کا مال برباد ہو جائے میرا مال برکت والا ہو جائے یہ اللہ اس کو قبول کر دی ارے اسلام یہ پیغام نہیں دیتا ہے دوستو اسلام تو بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے اسلام تو عمد کا پیغام دیتا ہے تم اسلام پر چلو تو سئی اسلام کے قانون کے مطابق پر چلو مقابل تو احکامی ہی و ارکانی کے مطابق چلنے کا مطلب ہی تو یہی ہے کہ اللہ کے احکام اور ارکان یہی تو ہے کہ ایک دوسرے سے بھائی جارہ کر کے چلو ایک دوسرے سے محبت کر کے چلو محبت کو عام کرو محبت کو بھیلاو دوست تو یہ چیزیں حسن یہ انسان کو ایمان سے زور کر دیتا ہے جلد اسلام سے زور کر دیتا ہے ابھی تو آپ زندگی گزار لیں گے لیکن مون کے وقت یہی چیزیں دوہارے زبان پر کلمہ آنے سے تیسری چیز بیانت چیز جو آج ہماری قوم میں مبتلا ہے وہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور میں ایک بیماری سے پریشان تھا بہت ہی بھیانت بیماری لایت ہو چکی تھی میں بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گیا حکیموں کے پاس گیا لیکن اس کا علاج نہیں ملا لیکن ایک شخص نے مجھے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیماری جرمور سے نکل جائے تمہاری بیماری ختم ہو جائے تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے وہ کہتا ہے بتاؤ میں ہر چیز کرنے کو تیار کیونکہ وہ بیماری ہی ایسے جس کا علاج ہی نہیں ملا آج ہم بھی یہ کہتے ہیں علاج نہیں ملتا تو کہیں بھی دور جاتے ہیں بہرحال اس نے کہا کہ مجھے اس شخص نے ایک مشورہ دیا کہ تم سال میں صرف ایک بار شراب پی لیں ایک بار شراب پی لینا سال میں ایک بار تمہاری بیماری ختم ہو دی گھنے رہے وہ کہتا ہے حضرت میں وہ شراب پیتا رہا میری بیماری ختم ہوتی رہی لیکن مجھے اندیسہ یہی ہے کہ اسی شراب پینے کی وجہ سے کلمہ میری زمان پر جاری نہیں ہے آج ہماری قوم میں یہ شراب پینہ ایسا عام ہو چکا ہے جیسے لوگ اس کو حلال سمجھ کر دیتے ہیں شراب اتنی خراب چیز ہے دوستو جو تمہارے ایمان کا خاتمہ کر دیتی ہے جو تمہارے سینے سے تمہارے ایمان کو دور کر دیتی ہے آج ہمارے نوجوان نسل کسی میں برباد ہوتے نہ دیں کیونکہ ایک تحقیق کرنے والے کا بیان ہے اس نے بیان کیا ہے کہ قوموں میں جب یہ تلاش کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس مذہب کے لوگ شراب پیتے نظر آتے ہیں شراب بیچتے نظر آتے ہیں شراب میں ملوث نظر آتے ہیں تو وہ تحقیق کرنے والا وہ غور و فکر کرنے والا جب چیک کرتا ہے تو اس میں مسلم معاشرہ زیادہ نظر آتے ہیں بہت ہماری قوم کے نوجوان نسل کے لوگ شراب میں مختلف کرنے ہیں تو بتائیے نا دوستو اگر ہم ایسے ہی کام کرتے رہیں تو پھر ہماری نفاظت کیسے ہو ہمارے ایمان و عزت و آخر کی نفاظت کیسے ہو ہمارے مالوں میں برکت کیسے ہو ہمارے دلوں میں محبت کیسے پیدا ہو اس لیے ایمان کا تقاضہ جو ہے اس پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں آج پری قوم آج مسلم یونیٹی مسلم کمیٹی کے لوگ پریشان ہیں فلسطین کے اس معاملے کو لے کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان آپ کے اسلام کی حفاظت ہو تو آپ کو کسی اور جگہ نہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے سائے میں آ کر زندگی بزار جانے ہو جو قوم تمہارے خلاف اٹھتی نظر آئے گی جو قوم تمہارے خلاف جنگ کے میدان میں آئے گی اگر تم مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت کے مطابق چلو گے ان کے احکام ان کے ارکان کے مطابق عمل کرتے نظر آئے گے تو وہی قوم تمہارے حفاظت کرتی نظر آئے گی وہی قوم تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آئے گی لیکن آج ہم اسی کو چھوڑ کر دیں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان بے حال ہے خصوصا فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ نفاظت فرمائے ان کے عزت و عبرو کی نفاظت فرمائے انہیں اس بلا سے دور فرمائے اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے دوستو یہ فلسطین جس کے بارے میں حضور نے بھی حدیث میں بیان کیا کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے دوستو کہ جہاں ہمارا بیت المقدس آپ ان کے ایمان کو پڑھے دوستو ہمارا ایمان کہاں ان کا ایمان کہاں انہیں روکا جاتا ہے کہ مسجدوں میں نہ جاؤ پھر بھی چھوٹے سے چھوٹا بچہ مسجدوں میں جاتا نہ جاتا اسے معلوم ہے کہ سامنے بندک لے کر پوجی کھرے ہیں ہمیں کبھی بھی مٹایا جا سکتا ہے ہمیں کبھی بھی مارا جا سکتا ہے لیکن وہ چھوٹے سے چھوٹے بچے اپنے ایمان کے ساتھ اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں کیوں ایمان مضبور ہے ایمان سلامت ہے دوستو گن لے کر لوگ کھرے ہیں لیکن موت کا خطرہ نہیں تمہارے سامنے کونسی گن ہے تمہارے سامنے کونسے فوجی موجود ہے کہ تم مسجدوں سے دون نظر آتے تم مسجدوں کے قریب نظر نہیں آتے آسانے بوٹی رہتی ہے ہمارے قدم مسجدوں کی طرف نظر نہیں آتے وہاں روکا جاتا ہے پھر بھی نماز سے پابندی سے پڑھتے ہیں تو ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے دوستو ہمیں بھی ایسا ایمان لانا چاہتے ہیں ہمیں بھی ایسا مضبوط ایمان لانا چاہتے ہیں اور خصوصاً میں ہمارے قوم سے کہتا ہوں مسلمان قوم دوسرے مذہب کی طرف نہیں جاتے ہیں مسلمان قوم دوسرے مذہب کے تہواروں میں شرکت کرنے والے قوم نہیں ہیں بلکہ مسلمان قوم تو وہ قوم ہیں دوستو کہ تمہارے تہوار کو تمہارے جو بھی پروگرامات ہیں ان کو دیکھ کر دوسری قومیں تمہارے قریب آتی ہیں لیکن آج وہ بھی ختم ہے اس لیے کہیں بھی کسی بھی غیر مسلم کے تہوار چلائے جاتے ہو پروگرامات ہوتے ہو اس سے بچے کیونکہ یہ بھی ایک تمہارے ایمان کو تمہارے ایمان کو ختم کرنے کا ایسا دیا ہے کیونکہ اگر تم دوسری قوموں کے قریب جاؤ گے تو اپنے مذہب سے دور ہوتے جاؤ گے اور ہم تو مذہب سے دور ہی ہوتے ہیں نظر آپ کے آزانیں ہوتی رہتی ہیں لیکن کبھی دن میں نماز کا خیال ہی اللہ ہوتے ہیں ہم کیسے مسلمان جب ہم زندگی اسلام کے خلاف گزارتے ہیں ایمان کے خلاف گزارتے نظر آتے ہیں تو ہم یہ کیسے بتا سکتے ہیں ہم یہ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ دل خیر ہوگا ہم کیسے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری موت ایمان پر ہوگی اسلام پر ہوگی اس لیے اپنے زندگی کو صحیح گزاریں اپنے ماحول کو اپنے معاشرے کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو کردار مصطفیٰ کو اپنا لیجئے مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت پر عمل کرنا شروع کر دیجئے دوستو اللہ رب بلی سب جو بھی بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں ہمارے تمام براہوں کو معاف فرمائیں